مشکار دوستو میں پردیپ سو آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی وید پردیپ سر میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اچسسی کے اگزام ہوں گے کی نہیں ہوں گے کیوں بھئی کیونکہ اچار سہیتہ لگنے والی ہے تو سب سے پہلا کوشن سبھی کے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ اچار سہیتہ کب لگے گی دوسرا کوشن دماغ میں یہ آتا ہے کہ اچار سہیتہ لگے گی تو اگزام ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو اگر اگزام ہوں گے تو کب ہوں گے تو سب سے پہلا جو ہمارا کوشن ہے کہ اچار سہیتہ کب لگے گی تو اچار سہیتہ کا ہمیں پتہ ہے کہ کب لگے گی دس سپٹمبر کے بعد کبھی بھی اچار سہیتہ لگ سکتی ہے اور دوسرا جو کوشن دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اچار سہیتہ میں اگزام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بچے کی ہو سکتے ہیں کی نہیں ہو سکتے اچار سہیتہ میں اگزام ہو سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے بس اتنا کرنا ہوتا ہے ایچ ایس ای ورڈ کو کہ وہ الیکسین کمیشن سے پرمیشن لے لے اور وہ پرمیشن ان کو مل جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہوتی دوسری بات یہ آتی ہے کہ جی پھر ریزلٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اگزام کا ریزلٹ آ سکتا ہے اگر وہ اگزام کا فائنل ریزلٹ نہیں ہے یعنی اس ریزلٹ کے بعد میں آپ کو ڈاریک جوب نہیں ملنے والی ہے تو وہ ریزلٹ آ سکتا ہے یعنی آپ کو صرف جوب نہیں دے سکتے فائنل ریزلٹ نہیں نکال سکتے باقی اگزام بھی ہو سکتے ہیں اور ریزلٹ بھی نکال سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے صرف اتنا کرنا ہوتا ہے ایچ ایس 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 ای کو کہ وہ پرمیشن لے لے الیکشن کمیشن سے تو کب ہوں گے اگر اگزام ہوں گے تو نوٹس کب آئے گا تو کچھ بچوں کو کنفیوشن یہ رہتا ہے کسی نوٹس پانچ دن پہلے آئے گا سات دن پہلے آئے گا تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جائی کے اگزام ہوں گے کب ایک ساتھ اور آٹھ تاریخ کو جائی کے اگزام ہونے ہیں تو جائی کے اگزام کا نوٹس آ گیا تھا جی پندرہ تاریخ کو یعنی پندرہ دن پہلے ہمیشہ نوٹس آتا ہی آتا ہے تو اگر اب چودہ اور پندرہ کو اگزام ہونے ہیں تو آپ کو ایک یا دو تاریخ کو نوٹس کنفرم ہے کہ مل جائے گا اگر نہیں ہونے ہیں تو پندرہ دن پہلے تو نوٹس آپ کو ملے ہی ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ جی اگزام کون سے ہوں گے کون سے نہیں ہوں گے تو کون سے ہوں گے اس کی بات کریں تو اگزام بھئی سب ہوں گے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں تو آپ تیاری میں لگے رہو سب ہی اگزام ہوں گے جو فرم بھرے گئے ہیں وہ سب ہی اگزام ہوں گے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور جو سب سے زیادہ جس کی possibility ہے جس اگزام کے ہونے کی وہ ہریانہ پولیس اور کلیریکل کا اگزام ہے اور ان میں سے ایک اگزام ہونا ہی ہونا ہے تو آپ تیاری میں لگے رہو بچے اب بات آتی ہے کہ تیاری کیسے کریں جی تو تیاری آپ اپنی continue رکھو ابھی جو میدان میں بنے رہیں گے جو اپنے گھوڑے میدان میں دوڑاتے رہیں گے وہی وہی سفل ہوں گے جو اپنے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دیں گے وہ اے سفل ہوں گے کیونکہ اگر تیاری چھوڑ دو گے پندرہ دن کا نوٹیفیکیشن آئے گا اور اگزام ہو جائے گا تو ان کے پاس تو صرف پندرہ دن بچیں گے جنہوں نے تیاری چھوڑ دی تو آپ دیرے دیرے تیاری کرتے رہو میں یہ نہیں کہتا کہ پورا دن آپ ہریانہ جی کے پڑھتے رہو سارے سبجیکٹ پڑھو پڑھنا کیسے آپ previous year question paper set لگاؤ اس کے اندر جو بھی چیزیں آپ کی غلط ہو رہی ہیں جیسے مان لیتے ہیں کہ ہریانہ جی کے میں آپ کی ہریانہ کی ہسٹری غلط ہو رہی ہے تو آپ ہسٹری کو اٹھاؤ اس کو پڑھو انڈیا جی کے میں آپ کی پولیٹی غلط ہو رہی ہے تو پولیٹی کو اٹھاؤ اس کو پڑھو اب آپ کا ایڈوانس میتھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ ٹوپک اٹھاؤ اور پڑھو یعنی آپ کو صبح اٹھ کر کے ایک ٹیکٹی سیٹ لگانا ہے اس کو انیلیزز کرنا ہے کہ یہ ہمارا کہاں کہاں سے کون کون سے ٹوپک غلط ہو رہے ہیں اور ان کو پڑھنا ہے یہ ہے تیاری کا طریقہ اور یہ ایسا کرتے رہو گے تو definitely آپ کو جوب مل جائے گی اور exam بھئی confirm ہوں گے تھوڑا لیٹ ہو سکتے ہیں لیکن exam ہوں گے اور notification آپ کو پندرہ دن پہلے مل جائے گا اچار سہیتہ میں بھی exam ہو سکتے ہیں اچسسی exam کروا سکتی ہے پروسیس جاری ہے اگر ستروں کی بات کریں تو پروسیس جاری ہے بھئی اور exam ہو سکتے ہیں اچار سہیتہ میں بھی ہو سکتے ہیں تو بچے تیاری میں لگے رہو اور جو بھی بچہ یہاں پر نیا آتا ہے چینل کو subscribe کر لیں آپ کو news ملتی رہے گی previous year کے question جتنے بھی ہیں ہم یہاں پر discuss کرتے ہیں کلاسیں چل رہی ہیں previous year کے question کی math topic wise بھی چل رہا ہے اور سبھی کلاسیں آپ کے لئے لے کر کے آئیں گے تب تک کے لئے مزے میں رہیے خوش رہیے تیاری کرتے رہیے جائے ہند جائے بھارت